ہمارے پاس فوٹو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس فوٹو موبائل کے اندر ہے اس کا اس پوجہ سامگری کی دکان پہ عربی میں ایک فریم لگا تھا واللہ خیر الرازقین یہ رزق جو ہے یہ روٹی جو ہے روزی یہ خدا نے دی ہے ہم نے ان سے پوجھا بھائی صاحب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے کہا میں رقعہ کے رہنے والا ہوں سیریا کا آپ اس کی ایک تصویر دیکھیں گے جب تو آپ کو لگے گا کہ دھرماندھتا کے کارن جو پورا رقعہ تباہ کر دیا گیا وہاں کا ایک مسلمان کہیں دبائی کے بردبائی میں آ کر کے ہندووں کے لیے پوجہ کے سامان بیچتا ہے کمب میں ابھی پچھلے کچھ سال پہلے جب مہا کمب ہو رہا تھا ہم لوگ وہاں پہ گئے تو مہا کمب میں ایک رشن لڑکی ملی ہمیں وہ کسی ان کے جو دادا جی تھے وہ کچھ بولشیوک ریولیوشن میں شامل ہوئے تھے بعد میں وہ کہیں یورپ چلی گئے کسی یورپین یونیورسٹی میں وہ انڈین کلچر ہندو ریلیجن اور کلچر کی اوپر وہ ریسرچ کر رہی تھی اور وہاں پہ وہ کسی گروہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی تو گروہ اتنی دور بیٹھے ہوئے تھے ریت پہ وہ تھوڑی دور بیٹھی ہوئی تھی گروہ انگلیش کم آتی تھی انہیں بلانا تھا تو گروہ نے ان کا نام پرمیلا رکھ دیا تھا تو وہ بلا ایسے رہے تھے کہہ رہے تھے پرمیلا گروہ نیر پرمیلا گروہ نیر تو ہم لوگ گئے ہم نے ہم نے ان سے بات کی تو ہم نے پوچھا آپ کیوں آئی ہیں کہنے لگی ویسے ہم یہاں کل پواث کرنے کے لئے آئے ہیں تو ہم نے کیوں کل پواث کیا آئیڈیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے سالویشن ہوتا ہے موکش ملتا ہے شریف کرشن نے انہوں نے بتایا سنسکرٹ میں کی دعا پر میں کہا تھا کہ سرو دھرمان پریتیجی تو ہم یہاں موکش پرابت کرنے آگئے ہیں تو آپ سوچئے ایک لڑکی جس کا باپ بولشوک ریولیوشن میں تھا وہ کہیں انڈین کلچر پڑھ رہی ہے وہ لکھنو بہت سنگم کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے وہ جو آدمی اس کا گروہ ہے وہ اس کو گروہ نیر کر کے بلاتا ہے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ کرشن نے دعا پر میں کہا تھا کہ تم موکش پرابت کرنے کے لئے میرے سارے دھرموں کو چھوڑ گئے میرے پاس آؤ میں تمہیں موکش کو پلبد کراؤں گا تو کیا ہوتا ہے کہ ہر صبح جب ہم اخبار میں کوئی ایسی تصویر دیکھتے ہیں ہر وقت جب ٹیلیویشن چینل کھولنے کے بعد